ہمارا سلسلہ چل رہا ہے یہاں علاج کے مطالق بہت سے چیزیں بتائی جا رہی ہیں آملین کو وہیں بیماریوں میں سے ایک بیماری آدھے سر کے درد کی بھی ہے اس کو مایگرین بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مایگرین جس کو نہ بھی ہو اس کے علاوہ آدھے شر میں اکثر لوگوں کو درد کی شکایت رہتی ہے اور مایگرین کا درد تو بہت شدت سے ہوتا ہے اور اس میں مریض جو ہے تڑپ جاتا ہے اور دن پر دن دوائی کی جو دوز ہے اور مقدار ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے دیکھئے یہاں ہم اس سے متعلق دو علاج ذکر کریں گے اور دونوں جو ہیں علاج بہت جامع ہیں اور بہت آسان ہیں اگر کسی شخص کو آدھے سر کے درد کی شکایت ہو تو وہ یہ آیت زافران سے کپڑے پر لکھ کر کپڑا سر پر باندھ لے یہ خاص طور سے اس وقت ہے جب اس کو درد ہو رہا ہو آیت ہم نے یہاں لکھ دی ہے یہ ایک آیت ہو گئی انشاءاللہ عزیز شفا ہوگی اور شکایت دور ہو جائے گی رفع ہوگی یہ آیت لکھ کر مریض کے سر پر باندھنی ہے جس وقت درد ہوتا ہو یہ تو ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے سورج نکلنے سے پہلے یعنی صبح کو جس وقت سورج نکلتا ہے اس کے نکلنے سے پہلے سات مرتبہ یا جببارو یا سلامو سات مرتبہ پڑھ کر دم کریں یہ دیکھئے سات مرتبہ پڑھ کر مریض اپنے ہاتھ پر دم کر کے سر پر بھی پھیڑ سکتا ہے اور اپنے اوپر بھی دم کر سکتا ہے اور دوسرا کوئی اور پڑھ کر بھی مریض پر دم کر سکتا ہے انشاءاللہ جیسا بھی درد ہوگا اس اسم مبارک کی برکت سے ختم ہو جائے گا اچھا اب یہاں تعویز کے متعلق بتاتے ہیں اس آدمی کے جو یعنی جس کو مائگرین کا درد ہوتا ہے اور اس سے آرام نہیں ہو رہا اور مستقل اس کو تعویز دینا ہے تو ان دونوں کے آداد نکال کر اور اس آیت کے آداد نکال کر اس کے انصر سے اس کے انصر سے یعنی آتیشی بادی آبی خاکی جو اس آدمی کے نام کا انصر ہوگا اس سے اس کو یہ نقش بنا کر دے دیا جائے ان دونوں کے آداد اور اس کے آداد ایک جنگہ جمع کر کے اس کے انصر سے اسے نقش بنا کر دیا جائے مربع سے اور اس کو پہننے کے لئے دے دیا جائے تو اس سے بھی اس کو فائدہ ہوگا نقش بنانے کا طریقہ وہ ہم پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں اب جو لوگ سوچ رہے ہوں گے نقش کیسے بنائیں تو انہیں وہ کورس کی ویڈیوز دیکھنی پڑھیں گی ہمارے چینل کے پلی لسٹ میں یہ کورس سے متعلق ایک پلی لسٹ ہے اس میں ہم نے تقریباً سو کے قریب جو ہے ویڈیوز ذکر کی ہیں تو وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پورا نام کے مطابق مریض کے کس طریقے سے نقش بنا جاتا ہے یہ طریقہ ہم نے وہاں بتایا ہے اور اس کے آداد نکالنا بہت آسان ہے اس کے متعلق بھی ہم نے وہاں ویڈیوز ذکر کی ہے کہ اس کے آداد کیسے آسانی سے نکال سکتے ہیں